ہیلو اور اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب ٹھیک ٹھیک ہوں گے خیرت سے ہوں گے ویلکم بیک ٹو میر چینل اچھا جی آج کی ویڈیو بہت زیادہ سپیشل ہے یعنی کہ آج کی ویڈیو جو ہے آپ کے جو بالوں کا جو ساری مسئلے ہیں اس کے سولوشن کے بارے میں میں نے آپ لوگ کو اس ایک ہی ویڈیو میں بتا دیا ہے اگر تو آپ لوگ یہ یوز کریں گے نا تو آپ لوگ کو پھر ہی پتا چلے گا کہ واقعی جیسے ٹائٹل میں آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے نا کہ یہ ایک جادوی تیل ہے تو واقعی جادو سے کم نہیں ہے سیریسلی پر شرط یہ ہے کہ جب تک آپ لوگ یوز نہیں کریں گے تو آپ لوگ کو پتا نہیں چلے گا کہ واقعی یہ ایک جادو کا کام کرتا ہے یا نہیں کرتا اس ویڈیو میں میں آپ لوگ کو بتانے لگی ہوں اپنا ہیر سیکرٹ جن جن کو پتا ہے کہ میرے بال اچھے ہیں ہیلدی ہیں جو لوگ مجھے جانتے ہیں تو اس کا سیکرٹ میں آپ لوگ کو بتانے لگی ہوں اس ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے کوئی بھی پوائنٹ مسنی کرنا اور اتنی سیمپل سی یہ میں چیزیں لے کیا ہی ہوں کہ مطلب بھائر سے آپ لوگ اگر یہ تیل بنا بنایا اگر لیتے ہیں نا تو آپ لوگ کو بہت ایکسپنسیف ملے گا سیریسلی لیکن اگر میں آپ لوگ کو یہ خود بنانا سکھا رہی ہوں تو آپ لوگ نے ٹرائے ضرور کرنا ہے اور پھر مجھے ضرور فیڈبیک دینی ہے کہ آپ لوگ کو اس کے ریزلٹ کیسے ملے یعنی کہ اگر آپ لوگ کی بال روکھے سوکھے بلکل بے جان اور سٹرونگ نہیں ہیں ڈینڈرف کا پروبلم ہے آپ کی سکیلپ جو ہے وہ اتنی سٹرونگ نہیں ہے یعنی کہ آپ لوگ کو ایک سکیلپ میں ایک اچھنیس ہوتی ہے اور ایک پین سا ہوتا ہے ہلکا سا کسی کسی کو تو وہ سٹرونگ نہیں ہے اسی لئے ہوتا ہے کہ ہمارے جو ہیئر فولیکلز ہوتے ہیں وہ اتنی سٹرونگ نہیں ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہم لوگ کو تھوڑا سا بال کھچتا بھی ہے تو ہم لوگ کو بہت زیادہ دھرد ہوتی ہے تو اس سب کا سولوشن میں آپ لوگ کو آج کی ویڈیو میں بتاؤں گی تو ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے کوئی بھی پوائنٹ مس نہیں کرنا تو ایک ایک پروڈک کے بارے میں میں آپ لوگ کو ڈیٹیل بھی بتاؤں گی کس پروڈک کے کیا فائدے ہیں پہلے دیکھ لیتے ہیں انگریڈینٹ پھر میں آپ لوگ کو بتاؤں گی یہ بنانا کیسا ہے پھر میں آپ لوگ کو اس کے ایک ایک پروڈک کے جو ہے وہ فائدے بھی بتاؤں گی تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اس میں جو ہم لوگ کو چیزیں چاہیے ہیں وہ صرف پانچ چیزیں چاہیے ہیں اور وہ کیا چاہیے ہیں ایک ادت پیاس چاہیے یعنی کہ چھوٹا گلابی پیاس جو ہوتا ہے وہ ہم لوگ کو چاہیے چھوٹا اگر آپ لوگ کے پاس بڑا ہے تو ہاف رہ لیں چھوٹا ہے تو پھر ایک آپ ایسے باریک میں اس کو جو ہے وہ کٹ لیں تین جوے ہم لوگ کو لیسن کے چاہیے ہیں یعنی کہ جو توریاں ہوتی ہیں جو لیسن کے الگ الگ ہوتے ہیں وہ ہم لوگوں کو صرف تین چاہیے ہیں نیکس ہم لوگ کو چاہیے ایک چمچ کلونجی ایک چمچ کلونجی پھر ہم لوگ کو چاہیے ایک چمچ میتھی دانا یعنی کہ فینیو گریگ سیٹ ہم لوگ کو ایک چمچ چاہیے ایک چمچ فینیو گریگ سیٹ یعنی کہ میتھی دانا ایک چمچ کلونجی چھوٹا سب پیاس اور تین جوے لیسن کے اور اس میں ہم لوگ کو چاہیے مسترڈ آئل یعنی کہ سرسو کا تیل یہ سب ہم لوگ کو چیزیں چاہیے آئل بنانے کے لیے جو بہت ایسی ہیں وہ انگریڈ ہیں جو ہمارے گھر میں اویلیبل ہوں گے تو میں کوئی بھی چیز وہ نہیں لے کے آتی جو آپ لوگ کو مشکل ہو بنانے میں یا تو پھر مہنگی پڑے میرا یہی مقصد ہوتا ہے کہ وہ چیز میں لے کیا ہوں جو آپ لوگ آسانی سے بنا بھی سکو اور جو آپ لوگ کی جے پہ پھاری بھی نہ پڑے اور ریزنیبل بھی ہو تو آئلنگ تو ہم لوگ کرتے ہی ہیں سادے دیل کی آئلنگ تو سارے ہی کرتے ہیں تو اس سے بہتر یہ ہے کیوں نہ یہی والا آئل آپ لوگ ایک ہی بار بنا کے رکھ لیں آپ نے بالوں کے ساپ سے کہ آپ لوگ نے کتنا بنانا ہے کسی کے بال چھوٹے ہیں کسی کے بال بڑے ہیں تو اترا ہی آئل اپنے بالوں کے ساپ سے یوز ہوتا ہے تو مہینہ دو مہینہ یہاں تھیل خراب بھی نہیں ہوتا تین مہینے پڑھا رہے چار مہینے تک خراب بھی نہیں ہوگا آپ لوگ اس کو بنا کے رکھ سکتے ہیں تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف جب ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے ویڈیو اچھی لگے تو لائک کرنا ہے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور ساتھ بیل ایکن کو بھی پریس کر دیئے گا اور انسٹاگرام پہ اگر فولو نہیں کیا ہو تو انسٹاگرام پہ بھی فولو کر لیں ارشی زون سے ہی میرا انسٹاگرام ہے آپ لوگ فولو کر سکتے ہیں تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اچھا جی ہم لوگوں نے چولے پہ ایک پین رکھنے ہیں ہم لوگوں نے چولے جلائیں گے اور آج بلکل سلو کر دیں گے بلکل ہی سلو ہم لوگوں نے آنچ رکھنی ہے اس میں ہم لوگ ڈالیں گے 500 ml آئیل 500 ml آئیل ڈال دینا ہے 400-500 ml آئیل 400-500 ml آئیل آئل ہم لوگوں کو چاہیے اب ہم لوگ اس میں بارے بارے چیزیں ڈال دیں گے میتھی دانا ایک چمچ کلونجی ایک چمچ لیسن تین جوے اور پیاس کٹی بارے کٹی بھی پیاس یہ سب چیزیں ہم لوگوں نے ڈال دی ہیں اب ہم اس کو چھوڑ سا ہی لائیں گے اچھا طریقے سے اور ہم لوگوں نے اس کو پکانا ہے اتنا پکانا ہے کہ پیاسوں کو جو ہے بلکل ہی کارا نہیں کرنا بس ہلکا سا براون کرنا ہے اس کو تیز آنچ پکانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے یعنی کہ پھر آپ لوگ کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ جلدی سے یہ چیزیں جل جائیں گی اور جو اس کی سب کی گوڈنس ہے وہ تیر میں نہیں آسکے گی تو جتنا ہم لوگ اس کو آسطہ بنائیں گے تو جتنا ہم لوگ اس کو آسطہ پکائیں گے اتنی ہی آیرام سے اس کی جو ہے گوڈنس ساری جو ہے ہمارے اس آئل میں جو ہمیں چاہیے ساری غزائت وہ ہمیں مل جائیں گی تو ہم لوگ اس کو حلکی آج پہ بنائیں گے کوئی جلدی نہیں ہے جناب کوئی جلدی نہیں ہے اچھا جب تک یہ بن رہا ہے میں آپ لوگوں ساتھ ساتھ جو ہم لوگ نے چیزیں اس میں ایڈ کی ہیں اور اس کے فائدے میں ہم بتاتے چلوں جو ہم لوگ نے اس میں میتھی دانا ڈالا ہے اس میں ہم لوگ کو ہیرز میں کیا فائدہ ہوگا ہم لوگ کا ہیر لوس میں کمی آئے گی ٹینڈرف سے نجات ہوگی اور ہماری ہیر کروہت میں بہت مدد دیتا ہے یہ میتھی دانا جو ہیر کے فالکلز ہوتے ہیں اس کو بھی بہت زیادہ شون کرتا ہے اور جو کلونجی ہم لوگ نے ڈالی ہے اس کا فائدہ یہ ہے کہ ہمارے جو ہیر پول ہو رہے ہوتے ہیں اس کو بہت کم کرتا ہے اور ہیر کروہت میں مدد دیتا ہے ہے نے ہڈولین کو نریش کرتا ہے یعنی کہ موسیرائز رکھتا ہے اور ہیر اور بالوں کو کالا کرنے catalan میں بھی مدد دیتا ہے اور جو انین ہم لوگ نے ڈالی ہے اس کے فائدے ہیں سلفر پایا جاتا ہے جو کہ ہیر کو سٹرانگ اور ٹھک کرتا ہے اور ہیر لوس میں بہت کمی لاتا ہے اور ہیر کو یہ بھی گروت کرنے میں بہت مدد دیتا ہے گارلک کے ملیفٹ یہ ہے کہ اس میں جو ہے وہ ایسی خصوصیات پائی جاتی ہیں جو ہماری سر میں اگر دکیریاں ہیں یا جیمز ہیں جس بھی مدد ہم لوگ کوئی ایشو آگیا ہے جیسے دانے بن گئے ہیں تو اس سب کو جڑھائیے گل کرتا ہے اور اس میں بہت زیادہ ماؤٹ میں جڑھائیے وہ بہت میں سیپ آیا جاتا ہے جو ہمارے ہیر کی ہیلڈ کے لیے بہت اچھا ہے اور یہ بھی ہیر کو گروت کرنے میں بہت مدد دیتا ہے تو یہ سارے اتنے فائدہ ہیں ان سب چیزوں کے اگر آپ لوگ کے بال بڑھ نہیں رہے ہیں تو یہ آئل یوز کریں آپ لوگ کے بال بڑھیں گے بھی سٹرونگ ہوں گے ہیلڈی ہوں گے شائن کریں گے تھک ہوں گے یعنی کہ اتنے زیادہ اس کے جہاں وہ فائدے ہیں کہ ڈینڈرف سے نجات ملے کی ہیر لوس کم ہوگا بال گرتے ہیں تو وہ کم ہوں گے تو اتنے زیادہ جہاں وہ فائدے ہیں میں ایسی ہی نہیں کہتی کہ یہ میجک آئل ہے یہ واقعی ہی ایک جادو ہی تیز ہے آپ لوگ کو ضرور ٹرائے کرنا اور پھر مجھے ضرور بتانا اچھا جی یہ تو ہے اب بند ہے ہلکی ہلکی آج بلکل ہلکی آج میں ہم لوگوں نے اس کو بنانا ہے ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے اگر آپ لوگ کو میری ویڈیو پسند آ رہی ہے تو پلیز لائک کرنا نہیں بھولئے گا اور میرے چینل پر نیو ہوتا ہے سبسکرائب کرو میں ایسی ہی آسان آسان ریمگریز آپ کے لئے لے کر آتی ہیں میرے چینل پر بہت زیادہ اچھے اچھے ریمگریز اور ایسی ریمگریز ہیں آپ لوگ وہ لازمی دیکھیں گا ٹھیک ہے اور کسی بھی چیز پر ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو مجھے ضرور کومنٹ میں بتاہیے گا اور انسٹاکرام پر فالو نہیں کیا تو فالو کر لینا اچھا کہ یہ ہم لوگ نے ہلک جل کی آج پر اس کو رکھتے نہ ہے جب تک یہ ہوتا ہے بلکل اسی سٹیج پر جہاں ہم لوگ نے چولا بند کر دینا ہے اور اس کو ٹھنڈا ہونے کے لئے ہم لوگ نے ٹھنڈا ہونے کے لئے جب یہ ٹھنڈا ہوگا تو پھر ہم لوگ اس کو ٹھان کے بوٹل میں ڈال دیں گے ایتنا ہی آپ لوگ نے گورڈن کرنا ہے یہ آئل جہاں اب ٹھنڈا ہوگیا ہے اب میں اس کو ٹھان لوں گی جی تو یہ بلکل ٹھنڈا ہو چکا ہے اب میں اس کو ٹھنڈا ہونے اسی بوٹل میں ڈال دوں گی جو آئل ہماری بوٹل تھی اچھا جی تو یہ آئل بند تھی بھر جو کا ہے آپ لوگ اس کو ٹھیک لگا ہے ملد رات کو ٹھیک لگا لیں اور صبح واش کرنے آپ لوگ نے اس کو ٹھیک لگا اس کیلپ پہ اچھے طریقے سے ٹھیک لگانا آپ لوگ پہ لگانا ہی اس کی ملش کرنی ہے اور اگر آپ لوگ سارے رات نہیں لگانا چاہتے تو آپ لوگ نہانے سے ایک گھنٹہ پہلے تو اس کو لازمی لگا لیں ایک یا دو یا تین گھنٹے جو ہے وہ جیسے آپ لوگ کو ایزی لگتا ہے آپ لوگ اس کو نہانے سے پہلے لگا لیں لیکن زیادہ اچھا یہی رہے گا کہ آپ لوگ اس کو رات کو لگا کے سوچیں اور صبح اٹھ کے جو ہیں وہ واش کرنے آپ لوگ اس کو ضرور بنیئے گا ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے ضرور فیڈبیک دیئے گا اور اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر لینا چینل کو سبسکرائب کر لینا تو ملاقات ہوگی پھر میری نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا